اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان زیادہ تر جہنم میں جائیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہ تسلیم نے فرمایا کہ وہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے ایک انسان کا موہ جس کی وجہ سے انسان عرام کھاتا ہے اور عرام بولتا ہے اور دوسری اس کی شرمگاہ جس کی وجہ سے وہ گناہ میں بھٹکاری میں مبتلا ہوتا ہے ان دو وجہ سے انسان جہنم میں جائیں گے اور پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ چیزیں کون سی ہیں جس کی وجہ سے انسان جنت میں جائیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا انسان کو جنت میں لے کر جائے گا اور دوسرا اس کا اچھا اخلاق اگر انسان کا اخلاق اچھا ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا